اپ ڈسکرپشن آپ کی جس طرح سے ویب پیج پہ یا ویب سیٹ پہ کانٹینٹ ہوتا ہے اپ ڈسکرپشن جو ہیں وہ شارٹ اور لانگ دو ڈسکرپشن ہوتی ہیں کسی بھی اپ میں وہ پلے سور میں آپ کو سپیشلی یہ فیچر ملتا ہے کہ آپ شارٹ ڈسکرپشن ایک لین کی شارٹ ڈسکرپشن دے سکتے ہیں لیکن پھر بعد میں آپ دو تین ہزار ورڈز کی لانگ ڈسکرپشن بھی دے سکتے ہیں تو یہ جس طرح سے آپ کی ویب پیچ پہ کانٹینٹ ہوتا ہے یہ آپ کی اپ کا کانٹینٹ ہوتا ہے اصل میں ہوتا کیا جب آپ کی ویڈی سرچ کرتے ہو آئیکن اچھا بناتے ہو سکرین شوٹ اچھا بناتے ہو پھر آپ اس ٹیکسٹ کے اوپر آ جاتے ہیں جو آپ کی بوڈی کانٹینٹ ہے اس میں آپ نے ساری چیزیں ایکسپین کرنی ہوتی ہیں کہ آپ کی اپ کیا ہے اس میں کیا کیا ہو رہا ہے لیکن آپ نے ایکسپین اس کو اس انداز میں کرنی ہوتی ہے کہ وہ اٹریکٹ کرے یوزر کو ہک رکھے ہک رکھنے سے مراد کہ اس کا انٹرسٹ بنا رہے بور نہ ہو جائیں اور وہ پڑھتے بڑھتے یہ نہ ہو کہ وہ بلکل بیٹھ جائے تو کچھ اپ ڈسکرپشن کو جس طرح کی آپ کو ایکسپل میں نظر آئے گی کہ آپ کی یا کسی بھی اپ کی اس طرح کی ڈسکرپشن ہوتی ہے دو چار پیراغراس ہوتے ہیں میک شور کریں کہ ہم اس کم ہزار ورٹ کی ڈسکرپشن لازمی لکھیں آپ دو ہزار بھی جا سکتے ہیں تین ہزار بھی شاید جا سکتے ہیں اس کے اوپر لیمٹ نہیں ہوتی لیکن اگر آپ ہزار سے اوپر کم از کم ورٹ لکھیں گے تو you are in good company مطلب یہ کہ thin content نہیں ہونا چاہی ہے content اچھا لکھیں اور اس میں کوشش کریں کہ اپنی دنسٹی جیسے ہم نے ویب سائٹ پر دو سے پانچ پرسنٹ کی دنسٹی منٹین کرتے ہیں اس طرح سے آپ ایپس کی ڈسکرپشن میں بھی دو سے پانچ پرسنٹ کی دنسٹی منٹین کر سکتے ہیں depending اگر آپ نے کون سے کیورڈ یوز کی ہے ان کیورڈ کے synonyms یوز کریں ان کیورڈ سے related کیورڈ یوز کریں alternate کیورڈ یوز کریں ایسے کیورڈ جو سے related ہو سکتے ہیں اب ویب سائٹ میں تو انٹرنل لنکنگ کرتے تھے کہ ہم ایک پیج سے دوسرے پیج پھر دوسرے پیج سے تیسرے پیج پھر ہم جاتے تھے لیکن یہاں پر آپ انٹرنل لنکنگ کا کونسپٹ نہیں ہے کیونکہ آپ کی ایک ایپ ایک ایپ ہے آپ نے اسی ایپ کے اوپر سب کچھ لکھنا ہے انٹرنل لنکنگ کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں اگر جہاں لینگوش کی بات ہو رہی ہے وہاں پر کنٹریز کی بھی بات ہو رہی ہوگی وہاں پر لوکل بھی لکھا جا رہا ہوگا تو گوگل ان چیزوں سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ ہاں آپ ایک پروپر کمپریہنسیو پیکج ہیں جو آپ کی چیزیں ہیں وہ ایک پروپر سپورٹیڈ ہونی چاہیے ہیں آپ کی مین ٹائٹل کی اور آپ کی جو ڈسکرپشن ہے وہ بیسکلی آپ کے سرین شورٹ کی ایک لکھی ہوئی اگزیمپل ہے جو آپ دکھا رہے ہیں اصل میں وہ لکھ کے بتا بھی رہے ہیں تو یہ چیزیں آپس میں کوریلیٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ آپ نے اس کو بیوٹیفول کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ اس کو پیراگراف کرتے ہیں پیراگراف میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ اس کو بولٹس میں بھی لکھتے ہیں اگر آپ لمبے بورنگ پیراگراف لکھیں گے وہ پڑھیں گے یا نہیں وہ ایسی سو جائیں گے تو ہم نے کوشش یہ کرنا ہے کہ پیٹرن بریک کرنا ہے چار پانچ لینوں کا ایک پیراگراف پھر چار پانچ لینوں کا ایک پیراگراف اگر بولٹس ہیں تو بولٹس ڈالیں اور پھر چھوٹا پیراگراف لکھیں پھر بڑا پیراگراف لکھیں کوشش کریں اگر بولٹ کر سکتے ہیں بولٹ کریں تو اس ٹائرکس لگا کے تھوڑا سا ان کو ایمفیسائز کر دیں جو کہ ایمپورٹن پوائنٹس ہیں آلٹیمیٹلی وہ پریزنٹیشن سٹائلنگ جو ہم نے جیسے ویب سیٹ میں کرتے ہیں پورا لی آؤٹ اور سٹرکچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں ویسے اس کا بھی سٹرکچر اور لی آؤٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے گوگل انڈ پر یوزر ایکسپیرینس دیکھے گا کہ کیا یوزر ایکسپیرینس تھا آپ نے کیسے اس کو ہیلپ کی کیا اس کو ویلیو مل رہی ہے کی نہیں مل رہی یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں آپ کو یہ جو اپرچونٹی ہے ایک سے دو ہزار ورٹس کی یہ بیسیکلی آپ کو پوری اپرچونٹی دیتا ہے کہ آپ یوزر کو ایجوکیٹ کریں اس کو کنورٹ کریں اس کو اس کے سامنے برینڈ بلڈ کریں اور اپنی اپ کے ڈاؤنلوڈ جنریٹ کروائیں تو اگر یوزر انٹرسٹیڈ ہے پڑھنے میں اور وہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کو انفرمیشن نہیں مل رہی ہے تو یہ میرے خواہ سے آپ کی غلطی ہوگی کہ اس انٹرسٹنگ اس انٹرسٹیڈ یوزر کو آپ نے مس کر دیا جو اتنا ٹائم سپینڈ کر رہا تھا آپ کی اپ کے اپر کے وہ پڑھے ایجوکیٹ کرے خود کو اور پھر ڈاؤنلوڈ کرے تو ویسے یہ اٹنشن سپینڈ بہت کم ہے اگر آپ کو یوزر کو آئیکن پسند آگیا ہے ٹائٹل پسند آگیا اس کو سکنشورٹ بھی اچھے لگئے ہیں اور آپ کی آب دسکرپشن پڑھ رہا ہے تو میک شور کریں اس سپیس کو پوری طرح سے آپ یوز کریں یہ آپ کی سپیس ہے آپ اس کو اچھی طرح سے ایک دفعہ لکھ لیں اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو ایکسپیرمنٹ بھی چلا سکتے ہیں تو اچھی بات پلیشور میں یہ ہے کہ اس میں ایکسپیرمنٹ ہوتے ہیں آپ اگر دو ڈسکیپشن لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی لکھیں پرانی اور نئی آپ ایکسپیرمنٹ چلا دیں آپ کو خود ہی گوگل بتائے گا کہ پچاس پرسند لوگ اس ورزن پر گئے تھے پچاس پرسند اس ورزن پر گئے تھے ادھر جانے والوں نے کتنا ڈاؤنلوڈ کیا اور ادھر جانے والوں نے کتنا ڈاؤنلوڈ کیا اس کو ای بی ٹیسٹنگ بولتے ہیں سلی سٹور میں ای بی ٹیسٹنگ کافی سیکسیسفل ہے اور آپ تقریباً آلماس ہر ایلیمنٹ کی ای بھی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ آئیکنز ہیں آپ دو تین آئیکنز کا ایک ٹیسٹ چلا دیں آپ کے پاس ایک سے زیادہ ٹائٹل ہے آپ دو تین ٹائٹل کا ٹیسٹ چلا دیں کچھ دنوں بعد گوگل آپ کو خود ہی ریزلٹ بتائے گا کہ میں نے پچاس پرسنل لوگوں کو یہ ٹائٹل دکھایا تو ڈاؤنلوڈ اتنے تھے باقی پچاس کو یہ ٹائٹل دکھایا تو ڈاؤنلوڈ اتنے تھے اور ان میں سے بہتر کون سا ہے جو بہتر ہے کیا اس کو اپلائے کر دیا جائے کہ نہ کیا جائے تو وہ چیزیں جو ہے نہ ٹیسٹ کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں سیم گوز فور ڈسکرپشن تو میک شور کریں گے ڈسکرپشن اچھی لکھیں اور یوزر کو کنورٹ کریں